نمزکار بہت سوکت ہے آپ کا نیوز 24 مدیو پردیش شتیزگر میں آپ کے ساتھ میں ہوں شبھم سنگ سونالی کی موت کا ادھورہ انصاف جی ہاں آج سے ٹھیک بیس دن پہلے خبر آئی تھی کہ سونالی فوگاٹ نے دم توڑ دیا کسی کو یقین نہیں ہوا کہ جو سونالی فوگاٹ اپنے ویڈیو کے ذریعے فینس کے بیچ لوگ پریے ہو رہی ہیں اچانک ان کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا پولس کی جانچ ہوئی آروپی بھی پکلے گئے مگر سونالی کا پریبار آج بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ سونالی کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ سی بی آئی ہی اس حتیہ کی تہہ تک پہنچ سکتی ہے اسی لیے ایک نئی لڑائی چھیڑ دی ہے سونالی فوگاٹ کا پریبار سی بی آئی جانچ پر کیوں عنا ہے 20 دن بعد بھی پولس کی تھیوری پر تقرار مڈر کا وہ کون سا سچ ہے جسے اس کا پریبار جنگ نہ چاہتا ہے سونالی فوگاٹ کی ہتیا کی وہ کون سی حقیقت ہے جسے گوہ پولس نہیں کھوچ پا رہی ہے 23 اگست کے صبح سونالی فوگاٹ نے گوہا میں دم توڑ دیا اور 20 دن بعد ہیسار میں مہا پنچائت ہوئی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی گئی سرکار کو 23 ستمبر تک کالٹی میٹم دیا سرکار سے تو امید نہیں رہی اب لیکن ہمارے بڑے بزرگ گفت ساتھ دیں گے تو اب امید ہے مہا پنچائت کی ضرورت کیوں پڑ گئی دیکھو ہم نے شیم صاحب سے ملے اور بھی جیسے ہم نے ہر جگہ کوشش کی ملنے کے لئے سی بی آئی مانگ کی لئے لیکن اب سرو جاتی ہے سرو خواب بلائی ہم نے سی بی آئی جانچ کی لئے ہم یہ رکھیں گی جی پہلے کہا تھا مکہ منتری جی نے کہ اگر پریوار چاہے گا تو ہم اس کو پریوار چاہے گا پریوار تو مل بھی لیا چٹھی بھی دے دی اور ان سے مل بھی لیا دوبارہ بھی ہم نے ملنے کوشش کی لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی کیا لگ رہا ہے کہ کہاں دیری ہو رہی ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا جی کتنے دن ہوگے دیکھو ان کا ایک سرو میں پولیس کا سٹیٹمنٹ آتی ہے وہاں کی گوہا پولیس کی بھی سکوکویندر کی تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے دیکھو چودہ دن کا ریمانڈ لیا ان میں کچھ ہی نہیں پوچھ پائی سکویندر سے بھی تُنے اس کا کیا ساتھی ہے انہوں کیوں مارا گیا کیسے مارا کسی کہنے سے سنالی کی موت ہوئی یا مرڈر پولیس پہلے اس سوال کا جواب ٹھونڈ رہی تھی مگر جب سی سٹی ٹی وی ویڈیو سامنے آئے اور کووہ پولیس کے جانچ آگے بڑھی تب سنالی کی موت سے چڑھا نیا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ سنالی فوگاٹ کی ہتھیا ان کے پیس او دھیل سانگوان نے کیوں کی ڈرکز کی اوڈوز کا کنیکشن واقعی سمپتی پر کبزہ کرنا تھا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور محصد ہے پریوار کا دعویہ کسو نالی فوگاٹ کی موت ابھی تک گوہ پولیس کے لیے بھی رہس کی طرح ہے اور یہی وجہ ہے کہ آروپی کی تین تین بار ریمان لینے کے بعد بھی سچ سامنے نہیں لیا جا سکا ہے سدھیر اور سکویندر کو گوہ پولیس نے پچیس اگست کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد دس دیروں تک پولیس ریمان کے دوران سوال جواب کیے گئے اس کے بعد گوہ پولیس نے کورٹ سے دو دن کے پولیس ریمان ڈور لی اس کے بعد آٹھ ستمبر کو تیسری ریمان دو دن کے لیے ملے دی چودہ دنوں کے اس ریمان کے بعد بھی گوہ پولیس جب سونالی کے مرڈر کی دھوس وجہ نہیں بتا پائی تو سونالی فوگارٹ کے پریوار والوں نے مہا پنچایت بلائی اور اس بار سرکار کو الٹیمیٹم دیا یا تو 23 ستمبر تک سی بی آئی جانچ کے سفارش کر دی جائے ورنہ چوبیس ستمبر کو بڑے آندولن کے روپ ریخات تیہ کی جائے گی کیا لگتا ہے کہ سی بی آئی جانچ سے سب کلیر ہو جائے گا ایسا ہے کہ جس پریوار کا صدس سے چلا گیا وہ سماز میں ایک ویشیش تان لگتا تھا بہت سے لوگ مڑتے ہیں جیسے بھی سکیتی ہوتی ہے لوکل تھانے کی انکواری کے ساب سے وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک ویشیش پرسنلٹی تھی یہ لوگ چاہتے ہیں یہ بات ہے کہ جو مارنے والا یہ کر ہے پھر میں نے اس کو اوور ڈوز دے دی اور مر گئی ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی ریسے ہے اور وہ ہی پریوار چاہتا ہے کہ اجاگر ہو سونالی کے گھر والے گووہ پلیس ہی نہیں بلکہ ہاریانہ سرکار پا بھی سوال اٹھا رہی ہیں اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے منوہر لال کھٹر کا اشواسن دراصل گووہ پلیس نے جب سونالی کو ڈرکس کی ڈوز دی جانے کا خلاصہ کیا تو سونالی کے گھر والوں نے گووہ پلیس کے اس جانچ کو شروعاتی قدم بتایا تھا ہاریانہ کے مکہ منتری منوہر لال کھٹر بھی میڈیا کے سامنے آئے اور بھروسہ دلائے کہ اگر پریوار چاہے تو سرکار سی بی آئی جانچ کے لیے تیار ہے آج پوسٹ مارٹم ہوا ہے اب آج پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد پریوار کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس پوسٹ مارٹم کی جو وثرا ہے یہ آپ یہاں بھی کرائیں اب ایک وثرا آپ ہمارے آنچ چندگڑ ایف ایسل کو بھی بھیج دیں وہ ان کے بعد مان لی ہے کہ وہاں بھیجیں گے ان کی سنتوشٹی پریوار کے لوگ کی ہونی ضروری ہے تو جیسے ہی رپورٹس آئے گی وہاں سے اور یہاں انہیں چندگڑ بھی بھی بھیج رہے ہیں اور پریوار کے لوگ بھی بھی آئیں گے تو جیسا پریوار سنتوشٹ ہوگا بھی سم کریں اس کے بعد گووہ پولیس نے سونالی کے موت سے جڑے کچھ اور ثبوت کھنگا لے تو پہلے حسار کے فارم ہاؤس اور پھر گروگرام کے فلیٹ پر چانچ کی حالانکہ گووہ پولیس کی یہ جانچ سدھیر سانگوان کے بیانوں پر ہوئی اس لیے سونالی فوگاٹ کی گھر والوں نے ناخوشی جتا دی پریوار کا دعوہ ہے کہ گووہ پولیس مرڈر کے کاروڑوں کو جاننے کے بجائے سدھیر سانگوان کے بیان پر ہاوا میں ہاتھ پہر مار رہی ہے اور چانچ پرطال کے نام پر سونالی کی سمپتی سے جڑی ڈیٹیل جھٹائی جا رہی ہے ایسا تب ہو رہا ہے جب گووہ کے سیم پرمود ساونت بھی ہریانہ سرکار سے سی بی آئی چانچ کو لے کر بات کر چکے ہیں ہریانہ سرکار سے ہم نے مجھے بات کی ہے انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ تھوڑو اس کا انیویسٹگیشن ہونا چاہیے اور اس کا فردر انیویسٹگیشن ان کو چاہیے تو سی بی آئی کے پاس دینے کے لیے تو وی آ ریڈی ٹو گیو در سی بی آئی کے پاس ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ان کا کل مجھے فون آیا تھا ان کے فیملی میمبر ان کو ملنے کے بعد اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ کیس سی بی آئی کے پاس دینے کے لیے تو پھر آج ہماری پوری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہونے کے بعد شاہی تو میرے ڈی جی پی اور پولیس دپارمنٹ سے کہ وہ انیویسٹگیشن پوری طرح سے کر رہے ہیں ہونے کے بعد ان سے ڈسکس کر کے یعنی ایف ریکوائیڈ گوبا کے کرلیز کلب میں سونالی فوگارٹ کے آخری بار ٹانس کرنے کی یہ تصمیر اور پھر سونالی فوگارٹ کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم شاید یہ دنیا کے سامنے نہیں آ پاتا اگر سونالی فوگارٹ کا پریوار مرڈر کا آروپ نہیں لگاتا سونالی کے پریوار کی مانگ پر گوبا پولیس نے جانچ شروع کی تب ہی یہ سامنے آیا کہ سونالی کی موت ڈرکس کی اوورڈوز کے چلتے ہوئی اور انہیں ڈرکس دینے والا ان کا ہی پیئے سدھیر سانگوان ہے مگر سونالی کے پریوار والوں کو کچھ شک ہے یہ شک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے جا رہے ہیں سونالی فوگارٹ کے پریوار نے گوبا پولیس سے موت کی وجہ جاننے کی کوشش کی مگر پریوار کا دعویٰ ہے کی پولیس نے انہیں ڈھوز جواب نہیں بتایا اس لیے تھکھار کر سی بی آئی جانچ کے لیے خواب پنچائت کے پریشر پولٹکس کا سہارہ لیا گیا سوال ہے کہ کیا پریوار کو راجنیدک سانجش کا شک ہے کیا موت سے جڑے ثبوت مٹائے جانے کی آشنکہ ہے کیا اروپیوں کو بچائے جانے کا ڈرز عطا رہا ہے گھر والے کیمرے پر سی بی آئی مانگ کی وجہ ساف سا بتانے سے بچ رہے مگر گوبا پولیس کے جانچ سے بھی سنتشت نہیں ہے سنادی کیس جو ہے اس میں انہیں معاملوں کی طرح سی بی آئی کی جانچ کی مانگ ہو رہی ہے یہ گھٹنا گھوہ میں ہوا ہے اور پرارم سے گھوہ پولیس ترپرکتہ کے ساتھ جانچ کر رہی ہے گھوہ سرکار بھی اس معاملے میں کافی گمبیر ہے نہیں تو وہ کرلیس ریسٹرونہ وہ کلپ جو ہے جہاں سے ڈرگ سپلائے ہوا ہے جہاں ڈرگ دیا گیا اس کو ڈیمولیس بھلوزر کے دورہ نہیں کیا سپریم کورٹے روک دیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن وہ گمبیر ہے گھوہ پولیس اسمرتتہ نہیں بیقش کرے یا اس کے کام میں ترپرتہ کی کمی دیکھی جائے نسپکشٹہ کی کمی دیکھی جائے تب تک سی بی آئی کو ان سے کیس لے کے جانچ دے دینا یہ کتائی اوپیوٹ نہیں ہے گھوہ پولیس نے سونالی مرڈر سے جڑی اپنی ریپورٹ ہاریانہ ڈی جی پی کو سومتی ہے مگر یہ ریپورٹ ابھی تک گوپنی ہیں اس ریپورٹ میں کیا لکھا ہے یہ سونالی فوگاٹ کے گھر والوں کو نہیں بتا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے چلتے پریوار سونالی فوگاٹ کے مرڈر کی سی بی آئی جانچ کرانا چاہتا ہے زہل پرکاش حسار نیوز 24 ادھر گوہ کی پولیس نے سونالی کی پرپورٹی کے کو دستاویز ان کی ڈائری اور صدیر سانگوان کے پاسپورٹ زبط کیا ہے مگر جانچ کا دائرہ پانچ لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سونالی کے پریوار والوں کو یہ وجہ کھٹک رہی ہے دنیا چھوڑ کر چلی گئی مگر اپنے پیچھے چھوڑ گئی کچھ ایسے سوا جنہیں ان کا پریوار جاننا چاہتا ہے اور اس کے لئے گوہ پولیس پر بھروسہ نہیں سونالی کے پریوار کا دعویٰ ہے کہ صدیر سانگوان نے سونالی پر جھونٹ بولا اس لئے انہوں نے مرڈر کا کیس درج کرایا تھا سونالی کے موت کی وجہ پہلے ہارٹ اٹیک بتائی گئی جبکہ جانچ میں کچھ اور نکلا سونالی کے پریوار کو بتایا گیا کہ گوہ میں سات دنوں کے شوٹنگ ہونی تھی مگر ریزارٹ دو دن کے لئے بک تھا سونالی کی طبیعت بگڑی تو اسپتال پہنچانے کے بجہ ہے اسے صدیر نے ریزارٹ بھیج دیا تھا اس کے علاوہ صدیر سانگوان نے سونالی کے گھر والوں کو فون پر جو بتایا موسیقا